بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو سی اگزیم آج کی ویڈیو میں مارچ مہنے کے جو موسٹ امپورٹنٹ کرنٹ افیر کے قویشنز ہیں ان کو مختصر کر کے بیان کیا گیا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ان دوستوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو کہ سمپل سٹیڈی چینل پر گئے اور اس کو سبسکرائب کیا حالانکہ اس وقت اس چینل پر کوئی ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں ہوئی تھی صرف میرا ایک دفعہ کہنے پر آپ دوست اس چینل پر گئے اور اس کو سبسکرائب کیا میری اب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں نے اس پر ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے اس ویڈیو کا لنک نیچے دسکرپشن میں دیا گیا ہے اس لنک پہ جائیں اور اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں وہ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ گلوپل پینڈیمکس کے بارے میں ہیں گلوپل ڈیزیزز کے بارے میں ہیں ایسی ڈیزیزز جنہوں نے جو دنیا ہے اس کو بدل کر رکھ دیا تھا تقریباً ایک صدی سے اتنی کوئی بڑی بیماری نہیں ہے جتنی ابھی یہ کرونا ویرس آئی ہے تو یہ جو بیماری ہے اس کے بعد ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اس کے اثرات جو ہے وہ نظر آئیں گے اگزام میں بھی اس کے بہت زیادہ اثرات آئیں گے ڈیزیزز اور ہیلتھ کو لے کے اگزام میں کافی زیادہ کوئیسٹنز ہیں وہ نیکسٹ پوچھے جائیں گے تو اس لیے اب ہمیں اس طرف بھی کافی زیادہ دھیان دینا پڑے گا تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے نیم دی او آئی سی سیکرٹری جنرلز سپیشل انوائی فار جمہو اینڈ کشمیرو ہو ہیز کنکلیوڈڈ ہیز ویزر تو پاکستان ریسنٹلی ریسنٹلی او آئی سی کے سیکرٹری جنرل کے سپیشل انوائی فار جمہو اینڈ کشمیرو نے ریسنٹلی پاکستان کا ویزر کیا ہے تو ان کا نام ہے امبیسیڈر یوسف محمد الدوبے او آئی سی کے سیکرٹری جنرل ہے یوسف بن احمد الوسیمین اور اس کا ہیڈکوارٹر ہے سعودی عرب کے شہر جدہ میں اسے قائم کیا گیا تھا انیس سو انتر کو دوسرا سوال ہے ون دی فیمس پاکستانی ٹی وی کامیڈین اماناللہ خان ڈائیڈ تو چھ مارچ دوہزار بیس کو فیمس کامیڈین اماناللہ خان ان کی وفات ہوئی تیسرا سوال ہے نیشنل ہائی وی اور موٹر وی پولیس نیشنل ہائی وی اور موٹر وی پولیس کے نئے آئی جی بنے ہیں ڈاکٹر سید کلیم امام ڈاکٹر سید کلیم امام یہ کافی مہنوں سے نیوز میں تھے کیونکہ یہ سندھ کے آئی جی پولیس تھے اور اب ان کا ٹرانسفر ہو گیا ہے نیشنل ہائی وی اور موٹر وی پولیس میں سندھ کے کون سے نئے آئی جی پولیس بنے ہیں مشتاق مہر کانچمہ سوال ہے ہوں سوری ہوں سکورڈ دی فارسٹس سینچوری ان دی ہسٹری آف پاکستان سوپر لیگ پاکستان سوپر لیگ میں تیز ترین سینچوری کس نے کی ہے تو وہ ہے ریلی روسو یہ ساؤتھ ایفریقان کرکٹیم کے پلیئر ہیں انہوں نے چوالیس بال پر ہنڈر کی ہے نیکسٹ ہے وائرس کوویڈ نائنٹین کیم ٹو پاکستان فرام ویچ نیبرنگ کنٹری تو یہ وائرس پاکستان میں ایران سے داخل ہوا پاک ایران بارڈر کی لیند ہے نو سو نو کلومیٹر اچھا اس وائرس سے پاکستان میں پہلی ڈیتھ ریکارڈ ہوئی سترہ مارچ دوہزار بیس کو نیکسٹ ہے یو ایس طالبان سائنڈ ڈیل ان دوہا فر فل ویڈرال آف امریکن ٹروپس فرام افغانستان ویڈن ہاو مچ ٹائم تو ریسنڈلی یو ایس اور طالبان کی ڈیل ہوئی جس کے دعوی چودہ ماہ میں وہ افغانستان سے مکمل ویڈرال کریں گے اور یہ ایک ڈیل کہاں ہوئی دوہا میں اسے دوہا ڈیل کا بھی نام دیا گیا دوہا جو کہ قطر کا کیپٹل سیٹی ہے کو کلیمڈ ویکٹری ان اسرائیلز جنرل الیکشن ٹونٹی ٹونٹی اسرائیل کے دوہا سر بیس میں جو جنرل الیکشن ہوئی تو اس میں ویکٹری کس نے حاصل کی بینجمن نیتن یاہو اور اب یہ بینجمن نیتن یاہو اسرائیل کے لانگسٹ سرونگ لیڈر بن گئے ہیں اب ان کی یہ پانچویں ٹرم ہے پہلی دفعہ انیس سو چینوے سے انیس سو نینانوے تک یہ لیڈر رہے اس کے بعد دوہزار نو سلائے کے اب تک نیچٹ ہے جی محیو دین یاسن واس وار ان ایز دی ڈیش پرائم منسٹر آف ملیشیا محیو دین یاسن یہ ملیشیا کے آٹھ میں پرائم منسٹر بنے ہیں یہ پوائنٹ ہوئے ہیں انتیس فیبری دوہزار بیس کو اور انہوں نے حلف اٹھایا ہے یکم مارچ کو تو ان سے پہلے تھے مہاتیر محمد جنہوں نے آن ایکسپیکٹڈ لی ڈیزائن کر دیا چوبیس فیبری دوہزار بیس کو تو یہ چوبیس فیبری کی ڈیٹ بھی اپنے نظمی یاد رکھنی ہے دسوہ سوال ہے پریز ڈیز سویلر ہو ریسنٹلی ڈائیڈ ایٹ ہنڈرٹ واز دی فارمر سیکرٹری جنرل آف ویش آرگنیزیشن یہ کس آرگنیزیشن کے سیکرٹری جنرل تھے یہ یومیٹی نیشن کے سیکرٹری جنرل تھے اچھا یہ بہت زیادہ فیمس رہے کیونکہ ان کے دور میں جو ایران اور اراک کی وار تھی وہ ختم ہوئی تھی سیز فائر ان کی ٹینیور میں ہوا تھا یعنی انیس سو اٹھاسی میں ان کا ٹینیور کب سے کب تک ہے انیس سو بیاسی سے انیس سو اکانوے تک یہ پانچ میں سیکرٹری جنرل تھے اور ان کا تعلق پیرو کنٹری سے تھا آئی ایم ایف میڈ آویلیبل ڈیش ٹو کم بیٹ دی پینڈیمک ان لو انکم کنٹریز جو غریب یا لو انکم والی کنٹریز ہیں ان کے لیے آئی ایم ایف نے کتنا جو بجٹ ہے یا کتنا پیکج رکھا ہے ان کی مدد کے لیے تاکہ اس وبا سے لڑا جا سکے تو وہ ہے پچاس بلین یعنی پچاس ارب ڈالر آئی ایم ایف کو قائم کیا گیا تھا انیس سو پینتالیس کو اس کا ہیڈ کوٹر مشنگٹن میں آئے اور یہ ایبریویشن ہے انٹرنیشنل مونیٹری فانڈ کا کوئسٹن ہے ویچ ائرپورٹ ہیز بین ری نیمڈ ایز چھترپتی سامبہ جی مہاراج ائرپورٹ تو اورنگاباد ائرپورٹ اس کو اس کے نام کو ریپلیس کیا گیا ہے چھترپتی سامبہ جی مہاراج ائرپورٹ اورنگاباد ائرپورٹ یہ اورنگزیب آلم گیر کے نام سے یہ اس ائرپورٹ کا نام تھا اور اسے بدلا گیا ہے پانچ مارچ کو کس کنٹری میں سب سے زیادہ بلینئرز ہیں تو وہ کنٹری ہے چائنہ چائنہ میں 799 یعنی تقریباً 800 بلینئرز مجود ہیں لیکن جو دنیا کی امیر ترین بلینئرز ہیں یا انسان ہیں وہ تمام کا تعلق امریکہ سے ہے جیسے کہ سب سے دنیا کے امیر ترین انسان ہیں جیف بزاس دوسرے نمبر پہ برنرڈ آرنالڈ اور تیسرے نمبر پہ بل گیٹس ان تینوں کا تعلق امریکہ سے ہے نیکسٹ ہے on which date یو ایس طالبان signed historic peace deal یو ایس طالبان کی peace deal کب ہوئی 29 فروری 2020 کو انٹرنیشنل ویمنز ڈے is celebrated on dash every year ہر سال آٹھ مارچ کو انٹرنیشنل ویمنز ڈے observe کیا جاتا ہے according to سیپری ریپورٹ what is پاکستان's rank and largest importers of arm اسلاحہ خریدنے والوں میں پاکستان کا رینک کیا ہے سیپری ریپورٹ کے مطابق تو وہ ہے اللہ احمد پاکستان اسلاحہ خریدنے والی کنٹریز میں گیارویں نمبر پہ ہے سیپری ریپورٹ کے مطابق سیپری یہ سٹینڈ سوا ہے سٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ پہلے نمبر پہ کونسی کنٹری ہے یہ بھی ضروری ہے پہلے نمبر پہ ہے سعودی عربیہ اور دوسری نمبر پہ انڈیا نیم دی پائلٹ ہو ایمریز دی مویٹرڈم آن 11 مارچ 2020 ان ایف سکسٹین ایرکرافت گریش گیارہ مارچ دوہزار بیس کو جو ایف سکسٹین کا گریش ہوا اس میں کون سے پائلٹ شہید ہوئے تو ان کا نام ہے ونگ کمانڈر نومان اکرم ہو اس دی ایڈیٹر ان چیف آف جنگ گروپ جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف ہیں میر شکیل رحمان جنہ گرفتار کیا گیا جنگ گروپ کے فاؤنڈر ہیں میر خلیل رحمان میر خلیل رحمان یہ میر شکیل رحمان کے والد ہے سر کریگ لائن اس بیٹوین پاکستان اینڈ ویچ ایڈر کنٹری سر کریگ یہ واقعہ ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں سر کریگ یہ تنازہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے سر کریگ اس کی لیند ہے تقریبا 96 کلومیٹر نیکسٹ ہے ویچ کنٹری ون آئی سی سی ویمن تی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹوینٹی 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 ویمن کپ ورلڈ کپ کسی نے جیتا ہے تو کنٹری آسٹریلیا آسٹریلیا نے انڈیا کو بیٹ کر کے پانچ وی دفعہ یہ ٹائٹل اپنے نام کیا ہے ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار بیس یہ ہوا آسٹریلیا میں 21 فیبوری کو یہ سٹارٹ ہوا اور اس کا فائنل ہوا آٹ مارچ کو یعنی انٹرنیشنل ویمن ڈے پر قویسٹن ہے ہوں آج فانڈر آف مائکرو سافٹ اینڈ ریسنٹلی لیفت مائکرو سافٹ بورڈ آف ڈیریکٹرز مائکرو سافٹ کے فانڈر ہیں بیل گیٹس جنہ نے ریسنٹلی سی ای او بن گئے اور یہ دوہزار تک اس کے سی ای او رہے دوہزار میں انہوں نے ریزائن کر دیا کیونکہ وہ اپنی پوری توجہ اس فانڈیشن کی طرف دینا چاہتے تھے جو کہ دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی پرائیویٹ فانڈیشن ہے اس کا نام ہے بل اینڈ بلنٹا گیٹس پوری دنیا پر یہ مشہور ہے اور یہ ہیلتھ ریٹیڈ ایشوز پر کام کرتی ہے اس کے بعد دوہزار چودہ میں انہوں نے چیئرمن آف بورڈ آف ڈریکٹر سے بھی ریزائن کر دیا اور یہ صرف بورڈ آف ڈریکٹر کا حصہ تھے اب انہوں نے تیرہ مارچ دوہزار بیس کو بورڈ آف ڈریکٹر سے بھی ریزائن کیا ہے اس مارچ دوہزار بیس کو لیسٹ ریسنٹلی افریقہ کی کنٹری ہے مولیش اور اس کا کیپٹل ہے پورٹ لویس اسے بھی ایف ایف کی گری لیسٹ میں ڈال دیا گیا ہے اس مارچ 2020 election اس میں جو دوہزار بیس میں الیکشن ہوئے ہیں اس میں پہلی دفعہ کسی ہجاب والی مسلم بھی من جا وہ اس پارلی میں الیکٹ ہوئی ہیں ان کا نام ہے ایمان خطیب یاسین what is the name of سیال کو to lahور motorway opened recently سیال کو to lahور motorway recently اس کو اپن کیا گیا ہے اس کا نام ہے M11 opening date 18 مارچ 2020 which bank has offered 350 million dollar to Pakistan for fighting against COVID-19 pandemic recently ایشین ڈیویلیٹمنٹ بینک نے پاکستان کو offer کی ہے 350 million ڈالرز ایشین ڈیویلیٹمنٹ بینک کا headquarter ہے فلکپوائنز میں اسے قائم کیا گیا تھا 1966 میں اور اس کی member countries کے تداد ہے 68 who is the grand chief justice of lahore high court lahore high court کے نئے chief justice بنے which grade gained by پاکستان in recently released global animal protection index 2020 recently animal protection index جاری کیا ہے اس میں پاکستان نے E grade حاصل کیا ہے A grade کسی بھی country نے حاصل نہیں کیا اور جو last grade ہے G وہ اس میں دو countries آئی ہیں ایران اور آزربائیجان international پاکستان day is observed on which date international پاکستان پاکستان چودہ مارچ کو حاصل observe کیا جاتا ہے پاکستان value کیا ہے تین شاری چودہ prague is the capital city of which country prague یہ چیک republic کا capital city ہے چیک corona who was sorry who has sworn as the first women president of greece greece کی پہلی ویمین پریزیڈنٹ کی طور پر کسی نے حال اٹھا ہے وہ ہے کیٹرین سیکلیرو پولو کیٹرین سیکلیرو پولو who has been named as the prime minister of راق راق کی وزیر وزیراعظم بنی ہے ادنان الزروفی صدر ہے برہام صالح which country is the world's happiest nation in united nations world happiness report of 156 countries happiest country بنی ہے جناب finland اور اس کا capital ہے ہیل سنگ کی least happiest country اس list کے مطابق ہے افغانستان ای او سی سٹینڈ فار وار ان ورل آف سپورٹ سپورٹ کی دنیا میں ای او سی یہ ایو 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 انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی کا انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی اس کا ہیڈ وارڈ سویج لینڈ میں ہے اور اس سے قائم کیا گیا تھا اٹھارہ سو چرانوے میں اولمپکس گیمز ٹوانٹی ٹوانٹی وارڈ ٹو بی ہیلڈ ان وی ایج کنٹری اولمپکس ٹوانٹی ٹوانٹی یہ کس کنٹری میں ہونا تھی تو یہ جپان میں ہونا تھی اور ان کا نام تھا ٹوکیو ٹوانٹی ٹوکیو ٹوانٹی 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 کے schedule کو اب postpone کر دیا ہے یہ گیمز اب ہوں گی دو ہزار اکیس میں اور ان کا نام یہ ہی رہے گا یعنی olympics گیمز ٹوانٹی ٹوانٹی یا ٹوکیو ٹوانٹی ٹوانٹی نیکسٹ ہے یو این سیلیبریٹس دی انٹرنیشنل ڈی آف آرس آن ویچ آف دی فالویگ ڈیٹس انٹرنیشنل ڈی آف آرس ابزار کیا جاتا ہے اکیس مارچ کو اس سال اس کا تیم تھا فارس آن ایڈوکیشن ویچ کنٹری ہیس بیکم دی فرس ون تو ویڈراغ فرام ٹوانٹی ٹوانٹی اولمپک اینڈ پیرا اولمپک گیم این ٹوکیو تو سب سے پہلے ٹوکیو اولمپک کی جو گیمز تھیں اپنے آپ کو کس نے ویڈراغ کیا تو وہ کنٹری تھی کینیڈا 2020 میں جو اولمپک کی گیمز ہونی تھی تو کس نے ویڈراغ کیا سب سے پہلے کینیڈا نے نیم دی پی ایم ازاد جمہو اینڈ کشمیر جمہو اینڈ کشمیر کے پرائیم منسٹر ہے راجہ فاروق حیدر پاکستان ڈے از سیلیبریٹڈ آن ڈیش ایوری یر پاکستان ڈے یعنی یوم میں پاکستان اب 23 مارچ کو ہر سال ابزور کیا جاتا ہے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے what is the current SBP policy rate سٹیٹ بینک کی current policy rate ہے 11% per annum PA stands for per annum سٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر ہے رضا باکر اور اسے قائم کیا گیا تھا 1 جولائی 1948 کو by which of the following constitution government of Pakistan can deploy the troops in all the provinces کس law کے تحت جو government ہے وہ provinces میں troops یعنی اف واج deploy کر سکتی ہے article 245 section 131A which high court has ordered to release 408 prisoners on bail in view of coronavirus کون سا court ہے جس نے 408 قیدیوں کو bail پر رہا کر دیا ہے coronavirus کے پیشن عدل تو court ہے اسلام آباد ہائی court اس کے چیف جسٹس ہیں جسٹس اطر من اللہ اسلام آباد ہائی court کو قائم کیا گیا تھا 2010 میں اور اس میں ججز کی تدان ہے ساتھ اور ایج کتنی ہے ہائی court کے جج کی 62 years اور سپریم court کے جج کی ایج ہے 65 years who is the new prime minister of سلوکیا سلوکیا کے نئے prime minister بنے ہیں ایگور میٹووک ایگور میٹووک اور پریزیڈنٹ ہے زوزانہ کیپیٹوہ یہ سلوکیا کی پہلی فیمل پریزیڈنٹ ہے سلوکیا کا کیپیٹل ہے بریٹس لابا عظم خان who died recently belong to which sport عظم خان recently جن کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ سکویش کے پلیئر تھے پاکستانی سکویش پلیئر اور ان کی ڈیتھ ہوئی ہے برطانیہ میں اور انہوں نے چار دفعہ بریٹش اوپن ٹائٹل اپنے نام کیا تھا at which rank پاکستان is placed in the 2020 index of economic freedom published by the heritage foundation recently economic freedom کا index جاری کیا گیا ہے جس میں پاکستان کا رہن کا ہے 135 پہلے نمبر پہ جس کا مطلب رہن کا ہے جو سب سے زیادہ جس کنٹری میں ease of doing business ہے سنگاپور total countries list میں تھی 186 which country has successfully executed a test flight of hypersonic missile after Russia رشیا کے بعد امریکہ نے hypersonic missile کے کامیاب تجربہ کیا ہے last question ہے ozone protects the earth from harmful ultraviolet radiation from the sun the chemical formula of the ozone is ozone تیہ ہے یہ زمین کو سورج کی ultraviolet radiation سے بچاتی ہے ozone کا chemical formula ہے O3 تو اپیتہ کے لئے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو see exam channel کو بھی سبسکرائب کریں اور جو دوسرا چینل ہے simple study اس چینل پہ بھی جائیں اور جو نیچے ڈسکرپشن میں جس ویڈیو کا لنک دیا گیا ہے اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں اور simple study چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا ڈیر سارا خیال کریں اللہ حافظ